موسیقی 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 حل کے لیے اپنے ساسی مفادات کو ایک طرف رکھ کے ہر پاکستان کی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں اسی بھی جاریت کا موت اور جواب دینے کے لیے تیار ہیں خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے دہشت گردوں یا کسی اور گروپ کی جانب سے پاکستان تو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا صدر مملکہ تعصیف علی زرداری کا دو ٹوک ماکف کہتے ہیں پاکستان عالمی امن اور تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلق کا خواہا ہے ذمہ دار ایٹمی خوبت ہیں پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتے ہیں کشمیری عوام کو یقین دلاتا ہوں پاکستان حقیق خود ارادیت کی جدو جوہد میں ان کا ساتھ دے گا صدر مملکت نے غازہ میں پوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی دوہرا دیا مربوط پولیسی صلاحات کے ذریعے معاشی بحالی اور خوششالی کے لیے پورا اسمہ ملک معاشی مسائل میں بہتری لائیں گے مجھے امید ہے کہ ان اقدامات سے معاشی استحقام آئے گا اور ہم مہگائی کی موجودہ لہر پر قابو پا لیں گے مزیراعظم شہباز شریف کا یوم پاکستان پر قوم کے نام پیغام مزیراعظم پنجاب مریم نواز نے کہا کہ قرارداد پاکستان کی طرح آج قرارداد ترقی پاکستان وقت کی اشد ضرورت ہے ہمیں دہشت گردی کرپشن غربت اور بے روزگاری کے خلاف قرارداد منطور کرنی ہے مزیراعظم مراد علی شاہ نے کہا کہ آج ہمیں اہود کرنا ہوگا کہ اپنے قائدین کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دیں گے ایوان صدر میں سعودی وزیر دفاع کو نشان پاکستان کا احزاز دینے کی تقریب صدر مملکت نے سعودی وزیر دفاع کو نشان پاکستان سے نوازا مزیراعظم شہباز شریف سے سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے ملاقات کی ملاقات میں علاقائی امن و سلامتی اور خطی کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم کا کہنا تھا ہم سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کا انتظار کر رہی ہیں سعودی وزیر دفاع کی آرمی چیف جنرل سید آسی منیر سے بھی ملاقات پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا سعودی مہمان اپنے وطن واپس روانہ آرمی چیف نے خدا حافظ کہا ایوانِ صدر میں یوم پاکستان پر عالی ترین سیول احزاز دینی کی تقریب چاروں صوبوں کی گورنرز ہاؤس اور گلگت ولتستان سیکریٹریٹ میں بھی تقریبات سینئر سیاستدان راجہ زفر الحق اور قائم علی شاہ کو نشانہ امتیاز سے نوازا گیا عوامی خدمات پر ڈاکٹر محمد امجد ساکیب کو حلال امتیاز دیا گیا ڈاکٹر شمشاد اختر فواد حسن فواد مشتاق احمد سخیرہ کے لیے احساسات آئی جی پنجاد ڈاکٹر عثمان انور تارک فاطمی سی سی پی او بلال کمیانہ زاہد سعید کو حلال امتیاز دیا گیا حفیظ قریشی مرہوم کو نیوکلئر سائنس کے شعبے میں خدمات پر نشانہ امتیاز سے نوازا گیا عبدالقدوس وزن جو مفتی منیبو رحمان عارف حبیف جیسے بھی شامل شاعر افتخار حسین عارف پروفیسر انور مسود اور کوہ پیما نائلہ کیانی کو بھی احساسات سے نوازا گیا پاکستان کے کارباری افراد چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ تجارت بحال ہو پاک بھارت تجارت بحال کرنے کے لیے سنجدگی سے غور کر رہی ہیں آپریشن کیا پاکستان کو بجٹ خسارے اور کیونٹ آکاؤنٹ خسارے کے جال سے نکالنے کی ضرورت ہے پاکستان میں انتخابات سے مطالق ڈانل لوگ کی گفتگو کوئی نئی گفتگو نہیں نیوکلئر انرجی کے محفوظ استعمال سے مطالق اپنے تجربات دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں پیٹر بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا تاجر تیاری پکڑ لیں یکم اپریل سے ایف بی آر چھے بڑے شہروں میں تاجروں کا اندراج کرے گا تاجر دوست موبائل ایپ تیار ٹیکس نیٹ سے باہر افراد کو ریجسٹر کیا جائے گا زرائے ایف بی آر کے مطابق ایپ کے ذریعے آمدن کا ریکارڈ مرتب ہوگا سالانہ آمدن پر مہانہ بنیادوں پر ٹیکس وصولی کی جائے گی ہسپتال، لیبارٹریز، ڈکٹرز، بیوٹی پالرز، بکلا کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا کے لیے ٹیکنگ سسٹم متعارف کرایا جائے گا وزارتی خزانہ اور آئی ایم ایف کو ترقیاتی منصوبوں پر ٹیکنگ سسٹم سے براہرات رپورٹ موصول ہوگی مطالقہ وزارتوں کے منصوبوں کو فنڈز کے استعمال سے مطالق بھی معلومات دی جائیں گی مطالقہ وزارتیں اس سے مطالق مختلف مختلف بجٹ استعمال نہ ہونے تک نئی ڈیمانڈ نہیں کر سکیں گی ڈر اور خوف کا وقت گزر گیا نومائے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے عوام کے ووٹوں انمینڈٹ کی توہین کی گئی اصل کیسر کا تحریک انصاف کے زیر تمام یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب بولی جیف جسٹس قانون کے مطابق انصاف کریں بیرسٹر گوھر کا کہنا تھا سپریم کورٹ فارم سینتالیس کے حوالے سے انصاف کریں بانی چرمان جلد جیل سے باہر ہوں گے شہریار افریدی بولے تحریک انصاف واپس آئے گی حالات تبدیل ہوں گے تقریب میں جیلوں میں قید کارکنوں اور ان کے اہل خانہ کو خراجی تحسین پیش کیا گیا پی ٹی آئی کو اسلامباد میں جلسہ کرنے کی اجازت نہ ملی صلح انتظامیہ نے تیس مارچ کو پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے سے روک دیا شہر اقتدار میں اجتماعات کو سیکیورٹی خطرات کے باعث اجازت دینے سے انکار کیا گیا درخواستہ ڈسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی میٹنگ میں جائزہ لیا گیا پولیس سپیشل برانچ اور آئی بی کی ریپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ باریش موسم خوشگوار ہو گیا شرکپور اور خانہ وال میں باریش اور تیز ہواوں کے باعث فیڈرز ٹریپ کر گئے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی موطل حافظ آباد ننکانا صاحب شاہکوٹ مرید کے رینالا خورت جونیا اور جڑھن والا میں بھی بادلوں کے انٹری ہلکی باریش سے موسم نکھر دیا موسیقی موسیقی